حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام وہ امام جنہوں نے اپنے بچپنے میں یہ ثابت کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے منصب کو اپنی نمائندگی کے منصب کو کہاں پر رکھے اور کس کو یہ منصب عطا کرے دربار مامون ہے وہ مامون جو حارون غیر رشید کا بیٹا ہے اس مامون کا دربار ہے اور تمام عالم اسلام کے سلطنت بنو عباس کے فقہاء اور علماء موجود ہیں اور ان کا نمائندہ قاضی جہیہ ابن اقسم امتحانے معصوم کرنے کی غرض سے وہاں پر امام کے سامنے موجود ہے اس نے امام سے مختلف موضوعات پر سوال کی امام نے نہ صرف اس کو جواب دیئے اور امامت کا علم ظاہر کیا بلکہ ہمیں آداب مناظرہ بھی سکھائے کہ مناظرہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نام نہیں ہے مناظرہ ایک دوسرے کی توہین کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ مناظرہ اپنی حقانیت کو ادب اپنی حقانیت کو ادب و دلیل سے دوسرے کے سامنے ثابت کرنے کا نام ہے قاضی جہیہ ابن اقسم نے امام جواد علیہ السلام سے کہا کہ فرزند رسول میں آپ سے ایک سوال کروں امام نے کہا سوال کرو اس نے کہا ہم تک رسول اللہ کی ایک حدیث پہنچیے اور وہ حدیث یہ ہے کہ جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ خدا یہ فرماتا ہے کہ آپ خلیفہ اول ابو باکر ابن ابی کحفہ سے یہ پوچھئے کہ کیا وہ خدا سے راضی ہے جبکہ خدا اس سے راضی ہے امام جواد علیہ السلام نے مسکرا کر ابن اقسم کو دیکھا اور کہا اے ابن اقسم میں ابو باکر کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہا مگر رسول اللہ نے اپنے آخری حج حجت الودا میں یہ کہا تھا کہا پر مکہ کے اندر یہ کہا تھا مکہ میں کہا منا کے اندر یہ کہا تھا منا میں کہا حجاج کے سامنے یہ کہا تھا کون سے حاجیوں کے سامنے یہ کہا تھا وہ جو تمام کے تمام صحابہ تھے ان حاجیوں کے سامنے رسول اللہ نے اپنے پہلے اور آخری حج میں اس بات کو سراحت سے بیان کیا کہ میری زندگی میں ہی مجھ پر کسرت سے جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا پس اے لوگو جب بھی میری کوئی بات میں رسول کی کوئی بات مجھ سے منصوب کوئی بات تمہارے سامنے آئے تمہارے سامنے پیش کی جائے تو اس کو اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ مقائصہ کر لو اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو میری بات ہے اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ میری بات نہیں ہے اور جو مجھ پر عمدن جھوٹ باندے گا وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنائے گا یہ حدیث بیان کر کے امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں قاضی یاہیہ ابن اقسام سنو تم نے رسول اللہ سے منصوب جو حدیث خلیفہ اول کے بارے میں پیش کی ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے اور اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ جو وما جنت قوان الحوا کا مصداق ہے یہ اس کی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وہی بولتا ہے جو وحیِ الٰہی ہوا کرتی ہے اور وحیِ الٰہی اور کلامِ مصطفیٰ ایک ہیں ان میں تضاد نہیں ہے اور پھر امام نے وہ دلیل پیش کی جسے اس حدیث کو رد کیا امام کہتے ہیں قاضی یاہیہ قرآن میں سورہِ قاف کے اندر خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم اس کے دل میں ہونے والے ہر خیال اور ہر وسوسے سے بھی واقف ہیں اور ہم کس مقام پر ہیں انسان سے تعلق میں ہم اس کی حبلِ ورید سے اس کی شہرگے جہاں سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں اور امام نے فرمایا کہ اے قاضی یاہیہ جو خدا انسان کے دل میں ہونے والے وسوسے سے بھی واقف ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ خلیفہ اول کے دل کے حال سے واقف نہ ہو کہ وہ خدا سے راضی ہے یا راضی نہیں اس لیے اے قاضی یاہیہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ ایسی بات جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوگا